موسیقی اسلام علیکم فرمز کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ سے ریسی پی شیئر کر رہی ہوں سابت مصور دال پلاو کی اور اگر آپ اس ریسی پی سے پلاو کو ٹرائی کریں گے تو آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا تو ریسی پی کو کمپلیٹ فالو کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل تو چلیے دیکھ لیتے ہیں میں نے یہ مسالے دار سابت مون کا پلاو کیسے بنایا ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں ہاف کےجی باسمتی رائس کو 20 سے 25 منر کے لیے سوک کر دیا تھا ایک بول میں میں نے 150 گرام سابت مصور کی دال کو 20 سے 25 منٹ کے لیے سوک کر لیا ہے اور اب ہم کچھ مسالے ڈرائی روز کریں گے تو اس کے لیے میں نے دو ٹیبل سپون سابت دھنیا لیا ہے اور ون ٹی سپون سونف لی ہے ون ٹی سپون سفید زیرہ ہے اور ون ٹی سپون شاہی زیرہ لیا ہے چار سے پانچ لونگیں ہیں ایک بڑی دارچینی کا ٹکڑا ہے اور ایک بڑی لونگ لی ہے میں نے اور دس سے بارہ کالے مرچ اور ایک میں نے جائفل کا پھول لیا ہے اور ایک دیس پات کا پتہ لیا ہے ان سب چیزوں کو میں ڈرائی روز کر لوں گی اچھی طرح سے ہمیں ڈرائی روز کرنا ہے تاکہ اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے اور یہ اپنا کلر تھوڑا چینج کر لیں گے تو اس پائسیز ہماری ڈرائی روز ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور اب میں اسے مکسی کے جار میں ڈال دوں گی اور اب میں نے یہاں 1 ٹی بل سپون لال میرچ کا پاوڈر لیا ہے اور 1 ٹی بل سپون سوکھا دھنیا پاوڈر اور اب میں اس میں 1 ٹی سپون حلدی ایڈ کر رہی ہوں اور اب میں اس میں 1 ٹی سپون citric acid یعنی کہ ٹاٹری پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں اسے ایک بہت اچھا کھٹا کھٹا سا فلیور آئے گا اور 1 ٹی سپون منس میں سالٹ ایڈ کیا ہے تو یہ دیکھئے سپائسیز ہمارے اچھی طرح سے پس چکے ہیں اور میں اسے اب پریشے کوکر میں بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو سمپل پین میں بنا سکتے ہیں لیکن اس کی ٹائمنگ تھوڑی الگ ہو جائے گی تو میں نے یہاں ایک کوکر لیا ہے اس میں میں نے ہاف کپ آئل ایڈ کیا تھا اور تین میریم سائز کی سلائسیز میں کٹی ہوئی پیاز ایڈ کر دی ہے اور اب ہم اسے گولن براؤن کر لیں گے تو یہ دیکھئے پیاز ہماری براؤن ہو چکی ہے اور اب میں اسے نکال لوں گی اور اب میں نے یہاں کچھ سابود کھڑے مصالے لیے ہیں جس میں ایک 1 ٹیبل سپون سفیز زیرا ہے 10 سے 12 کالے مرچے ہیں ایک بادیاں کا پھول ہے ایک بڑی لائچی دو تیز پات کے پتے ایک جائفل کا پھول اور پانچ سے چھے میں نے لونگے لیے ہیں اور چار میں نے ہری لائچی لیے ہیں اور اب میں ککر میں تھوڑا اور اوئل ایڈ کر کے یہ مسالے ایڈ کر دوں گی اسے ہم تھوڑا کریکل کر لیں گے اور اب میں نے 1 ٹیبل سپون لہسہ ہندرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اسے ہم ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے اور اب میں نے یہاں تین بڑے سائز کے تو مائٹوز کو موٹا موٹا کٹ کر کے ایڈ کیا ہے اور ٹیماتر کو زیادہ گلانے کی ضرورت نہیں ہے اور اب میں نے تین میڈیم سائز کے آلو کیوبز میں کٹ کر کے ایڈ کر دیئے ہیں اور اب جو ہم نے مسالہ پیس کے رکھا تھا اس میں سے ہم آدھی کونٹیٹی لے لیں گے اور 1 ٹیبل سپون میں نے ریڈ چلی پاوڈر لی ہے 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور 1 ٹیبل سپون سوکھا دھنیا پاوڈر ہے یہ اس میں چلا جائے گا اور اب میں نے جو دال بھکو کے رکھی تھی وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور اب 2 سے 3 منٹ میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی زیادہ نہیں بھوننا ہے اور اب میں اس میں 2 کپ پانی آیڈ کر کے پریشر کوکر بند کر دوں گی اور جب اس میں سیٹی بجنے لگے گی تو ہم اس کے بعد جس 3 سے 4 منٹ ہی کوک کریں گے میڈیم فلیم پہ تو یہ دیکھئے دال ہماری اچھے سے گل چکی ہے اور اب میں بڑے پتیلے میں اسے ٹرانسفر کر دوں گی تاکہ اچھے سا ہمارے رائس بن کے ریڈی ہو تو اب یہاں میں نے 3 گلاس پانی آیڈ کیا ہے چاولوں کے حساب سے اور اب جب پانی بول ہونے لگے گا تو اس میں ہم رائس آیڈ کر دیں گے اور اب اس سٹیپ پہ ہم سالٹ چیک کر لیں گے کہ یہ کم نہ ہو تو یہاں میں نے 1.5 ٹی سپون ایڈ کیا تھا مجھے کم لگ رہا تھا اور اب میں اس کے لئے ایک بہت ہی زبردست چا رائتہ ریڈی کر رہی ہوں تو میں نے یہاں 1.5 کپ دہی لیا ہے ایک میڈیم سائز کا میں نے ٹوماتر کٹ کر کے لیا ہے آدھی میں نے سلائسز میں کٹی ہوئی پیاز لی ہے دو ہری مرچے لی ہیں آپ اس میں کھیرا اور ہرادھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کروں گی 1.5 ٹی سپون سالٹ اور 1.5 ٹی سپون ہی منس میں بلیک سالٹ ایڈ کیا ہے اس سے ٹیسٹ بہت انہینس ہوتا ہے اور آپ اس رائتے کو اس پلاو کے ساتھ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت اچھا جاتا ہے اس کے ساتھ تو چلیے ہم پلاو کو اب دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں چاولوں کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور یہ دم کی پوزیشن پہ آ چکے ہیں تو اب ہم اس میں ہرا دھنیا ہری مرچ اور جو ہم نے آدھی براؤن کی ہوئی پیاز رکھی تھی وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اسے دم پہ رکھ دیں گے تو آٹھ سے دس منٹ ہم نے اسے بلکل سلو فلیم پہ دم پہ رکھا تھا اور پانچ منٹ ہم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا اور اب یہ پلاو بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور آپ اس رائشو سے اس پلاو کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا اور آپ کو لگے گا کہ آپ نے کوئی کیما مصور پلاو کھایا ہے اور میری فیملی کو یہ بہت زیادہ پسند آیا تھا اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس سبسکر بھی میرے چینل پہ رہے ہیں اور میں آپ کو پہلے چینل پہ رہے ہیں اللہ حافظ